جہند پیارے ساتھیوں کیا شب سب بلکل مست ہوں گے یونکی سٹیڈی وید اجائی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے بلکل کارٹوگرافی کی اگلی سیریج میں ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں کل میں نے مانچتروں کے پرکار پڑھا دیا تھے مانچتروں کے پرکار سبی کسی بھی ہو گئے تھے اور ان میں سے میں نے کچھ بتا دیا تھا جیسے گنات مک مانچتر ہے مانچتر ہے پلینی میٹرک ہے ہیپسو گرافیک ہے ان سبی کے بارے میں میں نے بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا اس کے علاوہ جو انیہ پرکار بھی تھے جو آو سکتا ہے یا عدیشہ کے ان کے ساتھ مانچتر بنائے جاتے ہیں جیسے ایکونومی میپ ہے اور ایسے بہت سارے مانچتر تھے جو ہمارے نورملی عدیشوں کی پورتی کے لیے تیار کیا جاتے ہیں اور گنات مک اور مانچتر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آگے کی کلاس میں میں اس کو بلکل فل ڈیٹیل سے پڑھا ہوں گا کیونکہ وہاں سے ایک کیوشن بنتا ہے اور میں نے کیوشن کا میتھڈ بھی بتایا تھا کہ کس ٹائپ کا کیوشن بنتا ہے جیسے نمبلی خط میں اس کون سے مانچتر میں ماترات مک کا گن پائے جاتا ہے یا کون سا مانچتر ہے جو ایک گنات مک مانچتر ہوتا ہے نمبلی خط میں سے کون سا مانچتر ہے جو ایک گنات مک مانچتر نہیں ہوتا ماترہ سمک مانچتر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ان کے بھی ہم ٹائپ پڑھیں گے جو بلکل آگے ہم پڑھیں گے بلکل ڈیٹیل سے پڑھیں گے اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ماپنی کے پرکار دیکھو ماپنی ماپنی کیا ہوتا ہے کہ اسکیل ہوتا ہے آپ نے بہت سارے مانچتر دیکھے ہوں گے اپنی لائپ میں بہت سارے ٹھیک ہے اور وہاں پر مانچتر میں آپ نے یادی تھوڑا سا فوکس سے دیکھا ہوگا اور یہ جو نہیں دیکھا ہے تو اب دیکھ لینا مانچتر میں یہاں پر ایک اسکیل بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس اسکیل کے اوپر کچھ ویلو لکھی ہوئی ہوتی ہے پہلی کنڈیسن دوسری کنڈیسن جو اسکیل ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ رہتا ہے یہاں پر ایک ایسے کٹ رہتا ہے یہ باریک باریک لائن کچھ ہوتی ہے یہاں پر اس طریقے سے اس طریقے سے لائن کچھ ہوتی ہے اور یہاں پر کچھ ویلو لکھی ہوتی ہے جیسے ایک اینور پاتھ بیس ہزار سینٹی میٹر یا ایک اینور پاتھ تیس ہزار سینٹی میٹر ایسے ایکس وائی جیڈ کچھ بھی ویلو لکھی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے ماپنی اور یہ جو ماپنی ہے نا یہ بہت بڑا رول نبھاتی ہے اس مانچتر کو بنانے میں ٹھیک ہے آپ یدی مانچتر کو اچھے سے سمجھنا چاہو مانچتر پر دوری پڑھنے کی کوشش کرو آپ مانچتر میں یدی تھوڑا ساکھ ایکسپٹ ہو آپ کو تھوڑا ساکھ اچھا نولیج ہے تو آپ مانچتر سے بھی دوری پڑھ سکتے ہو جیسے الور اور جیپر کے بیچ کی جو ڈسٹینس ہے اس کو بالکل آپ مانچتر سے کالکولیٹ کر سکتے ہو یدی آپ تھوڑے ایکسپٹ ہو تو اور وہ کالکولیٹ کرنے میں یوگدان ہوتا ہے کس کا اسکل کا یدی آپ کو اسکل کا نولیج ہے تو ہی کر پاؤگے اسکل کا نولیج نہیں ہے نہ تو آپ ایک سہی ڈنگ کا مانچتر بنا پاؤگے اور نہ ہی آپ ڈسٹینس پڑ پاؤگے پلین یا سرالم آپنی سرالم آپنی کے دورہ کسی ریکھی یا ریکھیک ماپ پڑھنا لیکے ادھک سے ادھک دو ماتر کو ٹھیک ہے ادھک سے ادھک دو ماتر کو جو آدھی میں دھراتل کی دوریا پر درچیت کی جاتی ہے پلین ماپنی میں کیا ہوتی ہے پلین ماپنی میں سب سے مہن بات یہ ہوتی ہے یہ ایک تو ریکھیک ماپ پڑھنا لیکے ٹھیک ہے دوسرا اس میں جادہ سے جادہ کیول دو ماترکوں کا پریونگ کر سکتے ہیں دو سے زیادہ ماترکوں کا پریونگ نہیں کر سکتے اس میں آپ جیسے کلومیٹر ہیکٹومیٹر ہو گیا ہیکٹومیٹر ڈیکومیٹر ہو گیا میل فلانگ ہو گیا اس کو آپ کے اول دو ماترکوں میں ہی دکھا سکتے ہو دو سے زیادہ ماترکوں کا یہاں پر آپ یوج نہیں کر سکتے اس کے بعد آتا ہے کمپیلٹیو سکیل تلنات مک ماتنی ایک سے ادھک مات پرنالیوں میں دوریا پردرشت کی جاتی ہے یہاں پر جو ڈسٹینس ہے وہ ایک سے ادھک مات پرنالیوں میں پردرشت کی جاتی ہے ان ماتنیوں کا ادیش ہے کسی مانچتر میں بھن بھن ماپوں کے ماترکوں میں دوری گیاد کر سکنے کی سویدہ پردان کرتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھو آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک بات کہ ماپ پرنالیوں ایک سے ادھک ماپ پرنالیوں میں دوری پردرشت کی جاتی ہے اور یہاں پر جب آپ اس کے ایکجامپل دیکھو گے یہاں پر لکھاوا ہے گج میٹر میل و کلومیٹر اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ تو دو اپسن والے تو آپ نے یہاں پر سرل ماپنی یا پلین ماپنی میں بھی بتایا تھا یہاں پر دیکھو بھائی لوگو یہ بھی میٹر ہے یہ بھی میٹر ہے یہ 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 میل فلانگ ہے یہ بھی ایک سیم اکائی ہے فلانگ گج یہ بھی ایک سیم اکائی ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے یہاں پر ایک سیر گج کے بات ہو رہی ہے ایک سیر میٹر کے بات ہو رہی ہے ایک سائر میل کی بات ہو رہی ہے ایک سائر کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے تو یدی آپ کلومیٹر کی میل کی ویلیو نکالو گے بلکل الگ الگ نکلے گی گج اور میٹر یہ بھی دونوں الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بس کیول اتنا سا انتر ہے کہ یدی آپ یدی آپ تلنات مکمہپنی کے دوارہ یا تلنات مکمہپنی اور سرالمہپنی ان دونوں میں آپ یدی انتر دیکھو گے تو کیول ایک مائنر سا انتر یہ ہے تلنات مکمہپنی میں جو دکھائی جاتی ہے جو دوری دکھائی جاتی ہے اس میں ایک سے ادھک مہپپرنالیوں کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم نے دو مہپپرنالیوں کا پریوک کیا تھا ٹھیک ہے باقی ماترک کو دو ہی ہوتے ہیں ایک ماترک دو ماترک یہ دونوں میں سمانتا ہے پلین تلنات مکمہپنی اور پلین مہپنی ان دونوں میں سمانتا کیا ہے کہ اس میں ادھگ سے ادھگ دو ماتروں کا پریوگ کیا جاتا ہے تو پلین ماپنی میں بھی ادھگ سے ادھگ دو ماترک ہیں وہی تلنات مک ماپنی میں بھی کیول ادھگ سے ادھگ دو ماترک ہیں لیکن یہاں پر جو پلین ماں چتر ہے اس میں جو ماپ پڑھنالی ہے وہ کیول ایک ہی ہوتی ہے جبکہ جو تلنات مک ماپنی ہے اس میں ایک سے ادھگ ماپ پڑھنالیوں کا پریوگ کیا جا سکتا ہے تو اس چیز کو آپ نوٹ ڈاؤن کرلو کہ پلین ماپنی میں کیول ایک ماپ پڑھنالی کا ایوام زیادہ سے زیادہ دو ماہتروں کا پریوک کیا جا سکتا ہے جبکہ تلناتوک ماپنی میں ایک سے ادھک ماپ پڑھنالیوں کا پریوک کر سکتے ہیں ایوام دو ماہتروں کا پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تلناتوک ماپنی اور جو اپنی پلین ماپنی تھی وہ دونوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آتا ہے وکن ماپنی جس کو ہم ڈائیگونال اسکیل بولتے ہیں تلناتوک ماپنی ہوئی جو پلین اسکیل ہے یہاں سے کیوشن نہیں آتا ہے یہ ہمارا ایک بیسیک سا کونسپ تھا جو ہمیں سمجھنا ضروری تھا کیوشن بنتا ہے ڈائیگونال ماپنی سے کیوشن بننے کا تھوڑا چانس رہتا ہے probability رہتی ہے ڈائیگونال اسکیل سے کیوشن بننے کا دیکھو جس ماپک میں وکن کی ساہتہ سے گون بھاگوں کو اور بھی چھوٹے بھاگوں میں بارٹا جاتا ہے اسے وکن ماپنی کہتے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے جو پیارے ساتھیوں دھیان سے سننا جس ماپک میں وکن کی ساہتہ سے پہلی بار تو اس پر سلیے جہاں دکھو وکن کی ساہتہ سے گون بھاگوں میں اور بھی چھوٹے بھاگوں میں بارٹا جاتا ہے کہ جب اسکیل کو ہم ماپنی کو ہم جب ایک وکن کی ساہتہ سے گون بھاگوں میں باڑتے ہیں اور پھر گون بھاگوں کو بھی اور چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں ویباجت کیا جاتا ہے میں سمجھاتا ہوں جیسے یہ ہماری کوئی سکیل تھا suppose that یہ ہمارے کوئی ایک سکیل ہے اس کو ہم نے ویکن کے ساعتہ سے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نے گون بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا الگ کلد کا یوچ کرتا ہوں میں اس کو ہم نے یہ گون بھاگوں میں بھی بھاگت کر دیا پھر اس کو ہم نے اور بھی چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اس طریقے سے اور بھی چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ کیا ہے دائیگونل اس کے لئے اسے کہتے ہیں ویکن ماپنی یا ڈائیگونل اس کے اس ماپنی میں ایک ہی اکائی تین ماترگوں کو پردشت کیا جا سکتا ہے دھیان رکھنا اس میں اکائی جو ماپنالی ہے وہ کیول ایک ہوتی ہے لیکن ماترگ تین ہوتے ہیں جہاں پر جو تناتمک ماپنی تھی پلین اسکیل ماپنی تھی وہاں پر دیکھو وہاں پر زیادہ سے زیادہ دو ماپنی کا پریوگ ہو رہا تھا بلکہ یہاں پر آپ تین ماپنی کا پریوگ کر رہے ہیں کس کا تین ماپنی کا پریوگ کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات تناتمک اور پلین اسکیل ماپنی میں آپ کیا کر رہے تھے تناتمک ماپنی میں ایک سے ادھک ماپ پرنالیوں کا پریوگ کیا جا رہا تھا ト dyed مارپ بلک مناپ پڑھامٹو اللہ چاہتے ہیں کہ تین مارپ پڑھنا پڑھانو کا پیوجہ ک33 انسکار نے اس مکولина کیا بلک جن simple جیسا ہوا یہ копو bul coe یا تین مارپ پڑھانو کریں گی Bank ساتھ میں ایک مارپ پڑھانو کا پیوجہ کشم کریں گے یہاں پر مارپ پڑھنو اللہ چیز ایک ہوتی ہے مارپ کو افتین list سکتا ہے جسے یہاں پر گیا گیا میل فلانگ گج کلومیٹر ہیکٹامیٹر اور ڈیسی میٹر کلومیٹر ہیکٹومیٹر ڈیسی میٹر میل فلانگ گج وکر ماپک میں ایک انچ اتھوہ ایک سینٹی میٹر کا سوہ بھاگ بھی دکھا جا سکتا ہے جو سادر ماپک میں ایل سمباؤر بس یہ ہی ہے سب سے مہن بات یہاں پر جو اس ٹوپک کو یا ڈائیگونل اسکیل کو ایمپورٹین بناتی ہے کیوشن یہاں سے بلکل ایجیٹ ہی جاتا ہے کہ نیمبل لکھت میں سے کونسے اسکیل کے دوارہ ایک سینٹی میٹر کے سوہ بھاگ کو بھی دکھایا جا سکتا ہے یہاں سے سننا میں ریپیٹ کر رہا ہوں نیمبل لکھت میں سے کونسے اسکیل کے دوارہ ایک سینٹی میٹر کے سوہ بھاگ کو بھی دکھایا جاتا ہے وہ ہے ڈائیگونل اسکیل کونسا ہے ڈائیگونل اسکیل جو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے سادان ماپک کے دوارہ آپ ایک سینٹی میٹر کے سووے بھاگ کو نہیں دکھا سکتے ہیں میل فلانگ سادان ماپک میں آپ کے اول دو اکائیوں کا پریوک کر سکتے ہیں جیسے ماتروں کو پریوک کر سکتے ہیں جیسے میل فلانگ ہو گیا کلومیٹر ہیکپومیٹر ہو گیا جبکہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھو آپ نے پہلے کلومیٹر میں ڈیوائیڈ کیا جیسے یہ اپنے ماپنی بنائی تھی اس کو آپ نے کلومیٹر میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک سائیڈ پانچ کلومیٹر ایک سائیڈ پانچ کلومیٹر پھر آپ نے کیا کیا اس کو گھون بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے اس کو گھون بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اب توٹل چار بھاگوں گئے اور پھر اس کو بھی ہم نے اور بھی گھون بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تو یہاں پر کیا تھا ایک سینٹی میٹر یا ایک انچ کی سووے بھاگ کو بھی دکھایا جا سکتا ہے یادی آپ ایک سینٹی میٹر ایک انچ کے سووے بھاگ کو بھی دکھانا چاہتے ہو تو آپ کو ڈائیگونل اسکیل کا پریوک کرنا ہوگا ڈائیگونل اسکیل کا نولیج آپ کو ہونا چاہیے جیسے کلومیٹر ہیکٹومیٹر ڈیسی میٹر ہے میل فلانگ گرج ہے برنی ارم آپنی یہ بھی بہت مہتب ہونا ہے ڈائیگونل اسکیل دونوں کا آپ کو بہت اچھا نولیج ہونا چاہیے اس میں دو ماپنیاں ہوتی ہیں جو ونیئر ماپنی ہوتی ہیں اس میں دو ماپنیاں ہوتی ہیں ماپنیاں یہاں پر دو ہوتی ہیں میں ماترکوں کی میں ماپنڈالیوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں ماپنی دو ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں دو ماپنی ہوتی ہیں بڑی ماپنی کو مکھے یا پراتمک ماپنی تھتا چھوٹی ماپنی کو ورنیر ماپنی کہتے ہیں جو ورنیر ماپنی ہوتی ہے اس میں توٹل دو ماپنیاں ہوتی ہیں جس میں جو بڑی ماپنی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پراتمک ماپنی کہتے ہیں جبکہ جو چھوٹی ماپنی ہوتی ہے اس کو ہم ورنیر ماپنی کہتے ہیں دوبارس میں ریپیٹ کروں بڑی ماپنی کو ہم پراتمک ماپنی کہتے ہیں چھوٹی ماپنی کو ہم ورنیر ماپنی کہتے ہیں چھوٹی ماپنی کو ورنیر ماپنی بڑی ماپنی کو پراتمک ماپنی کہتے ہیں آکرتی کے آدھار پر ورنیر ماپنی دو پرکار کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ورنیر ماپنی میں دو جو ورنیر اسکل ہوتا ہے اس میں دو ماپنی ہوتی ہیں ایک بڑی ماپنی جس کو ہم پراتمک ماپنی کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی ماپنی جس کو ہم ورنیر ماپنی کہہ رہے ہیں وہیں آکرتی کے آدھار پر ورنیر ماپنی کو ہم نے دو پارٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جب جس میں سب سے پہلا آتا ہے سیدھے کنارے والی ماپنی اور دوسری آتی ہے وکر کنارے والی ماپنی ایک ہے سیدھے کنارے والی ماپنی دوسری ہے وکر کنارے والی ماپنی اب ان دونوں کو میں سمجھاتا ہوں سیدھے کنارے والی ماپنی کسی سرل ریکھا میں اس تطور دو بندوں کے بیچ کی دوری پڑھنے کے لئے پیوک کی جاتی ہے جبکہ سیکسٹینٹ تھتا تھیوڈالائٹ آدھی سرویکشن ینتروں کے دوارہ دھراتل پر اسٹانوں کے بیچ کے کون انس منت سیکنڈ کا میان گیاد کرنے کے لیے وقر کنارے والے ماپنے کا پیوک کیا جاتا ہے آپ نے ایمے میں تھیوڈالائٹ پڑھا ہوگا تھیوڈالائٹ سے آپ نے پریکٹیکل بھی کیا ہوگا بلکل سروے کیا ہوگا فلڈ میں جا کر ٹھیک ہے تو ہوتا چاہے سیدھے کنارے والے ماپنے میں کیا ہوتا ہے کسی بھی دو سیدھے دھراتلوں کے بیچ کی دسٹینس ماپی جاتی ہے ایسے کوئی بھی دو سیدھے دھراتلے والے اسٹان ان کے بیچ کی جو دسٹینس ہے اس کو ماپنے کے لیے سیدھے کنارے والے ماپنے کا پیوک کیا جاتا ہے لیکن وقر کنارے والے ماپنے کے دوارہ کون گیاد کیا جاتا ہے دو اسٹانوں کے بیچ میں کون کا ماپن کیا جاتا ہے یہ دھہان رکھنا سیدھے کناری والی ماپنی کے دورہ کسی سرل ریکھا پر سرل ریکھا سب دو دھیانک نیا پر ٹھیک ہے کیونکہ یدی دھراتل اس طریقے سے سپوزڈٹ ٹھیک ہے نا تو اس سے آپ ڈسٹینس نہیں پڑھ پاؤ گے سیڈن سے اس کے مادہم سے آپ کون نکال سکتے ہو کہ یہ والا یہ والی لوکیشن کس اینگل پر ہے یہ والی لوکیشن کس اینگل پر ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہونے چاہیے تو سیدھے کناری والی ماپنی کے دورہ آپ کسی بھی سرل ریکھا پر دو بندووں کے بیچ کی ڈسٹینس کو ماپ سکتے ہو جبکی وکر کناری والی ماپنی میں آپ کسی بھی جانتری یا کسی بھی اپکرن کا اپیوگ کر کے آپ دو اس تھانوں کے بیچ اینگل کو ماپ سکتے ہو آپ کون کو ماپ سکتے ہو اور اینگل کو بھی آپ کس طریقے سے ماپ سکتے ہو انس میٹر seconds minute seconds میں ماپ سکتے ہو انس میں ماپ سکتے ہو کتنے ڈگری کا انگل بن رہا ہے minute میں ماپ سکتے ہو کتنے منٹ کا انگل بن رہا ہے اور اس کو second میں بھی ماپ سکتے ہو کتنے سنگی second کا انگل بن رہا ہے آپ نے بہت ساری بار دیکھا ہوگا کبھی یا جب شڑک بنتی ہے یا پھر کوئی نہر بنتی ہے تو ایک ذہوڈو لائٹ ایک مسین سے لے کر ہوئے اور لوگ کھڑے رہتے ہیں اور وہ اس کو لگا کر اور پھر آپ سامنے کیا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اینگل چیک کرتے ہیں دیکھا نا اینگل چیک کرتے ہیں وہ تو اینگل چیک کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جیسے نہر بنتی ہے ٹھیک ہے جدی نہر بنتے سمیں اینگل چیک نہیں کیا جائے نا کا تو بیچ میں کہیں پانی بھرے گا ہو سکتا ہے ڈھلان ہمیں پانی اس دسا میں پہنچا ہے لیکن نہر کا ڈھلان اس دسامے ہو گیا پانی پہنچ پائے گا یہاں پر نہیں پہنچ پائے گا یہ سمجھیاں کب نہیں آتی جب وہ وقر کنانے والی ماپنی کا اپیوک کرتے ہیں سروے کرتے سمجھے وہ تھیوڑو لائٹ اور بھی جو نئے ڈیوائیس ہیں ان کا یوچ کر کے وہ اینگل نکالتے ہیں منٹ ڈگری اور سیکنڈ میں ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی ورگ مول ماپنی اسکوائل ڈیوٹ اسکل ڈیوٹ 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 ڈی دیکھو بھن بھن سنکھا پردشت کرنے کے لیے بھن بھن آکار والے ورتوں کا اپنیو کیا جاتا ہے اور یہاں پر جب ہم گنمول ماپنی پڑھیں گے کیوب روٹ اسکل پڑھیں گے گنمول ماپنی اور ورگمول ماپنی میں ایک سمان سی ہے یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گنمول ماپنی اور ورگمول ماپنی دونوں بلکل ایک سمان ہیں دونوں بلکل دیکھنے میں ایک سمان سے لگتی ہیں کیول انتر اتنا سا ہے کہ ورگمول ماپنی کے دوارہ ورتوں کے اردویاس یاد کیے جاتے ہیں ایوہم ورت کے چھترفل دوارہ کوئی سنکھا پردشت کی جاتی ہے جبکہ گنمول ماپنی جبکہ گنمول ماپنی کی سائطہ سے گولوں کے اردویاس یاد کیے جاتے ہیں جبکہ گولوں کے آیتن کی سے کسی سنکھا کا بود گلائے جاتے ہیں ورگمول ماپنی اور گھرمول ماپنی دونوں میں جن سنکھا کو ریپرزینٹ کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ورگمول ماپنی کے دوارہ بھی اور گھرمول ماپنی کے دوارہ آپ پوپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہو سپوسڈ جن سنکھا کو ضرور نہیں کہ آپ جن سنکھا کوئی کرو آپ کسی بھی چیز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہو جس میں counting number ہو آپ وستوں کو بھی represent کر سکتے ہوگی ہجار وستوں دو ہجار وستوں پانچ جار وستوں آپ سیووں کو بھی count کر سکتے ہو سیو کے پیٹ کو بھی count کر سکتے ہو آپ جانوروں کو بھی count کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ورگ ملماپنی گھن ملماپنی بلکل برابر سے دیکھتی ہیں دونوں میں ایک انتر ہوتا ہے مائنر سا ٹھیک ہے اور وہ انتر کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں دیکھو دھیان سے سننا ورگ ملماپنی کے دوارہ سب سے پہلی بات ورگ ملماپنی میں ورتوں کے اردویاس کا پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے گن ملماپنی میں گولوں کا اردویاس یاد کیا جاتا ہے پہلی بات ورگ ملماپنی میں ورتوں کا اردویاس گن ملماپنی میں گولوں کا اردویاس ورت کے چھتر فل دوارہ کوئی سنکیا پردرسط کی جاری ہے اور یہاں پر گولوں کے آیتن کے دوارہ کو سنکھیا پرداشت کی جاری ہے تو گنمولم آپنی میں گولے کے آیتن کے دوارہ سنکھیا پرداشت کی جاتی ہے وہیں ورگمولم آپنی میں ورت کے چھتر پل کے دوارہ کو سنکھیا ریپرزینٹ کی جاتی ہے کو سنکھیا دکھائی جاتی ہے یہاں پر ورت کے اردویاز یہاں پر گولے کا اردویاز ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے پتا ہونی چاہیے اب تھوڑا آگے پڑھتے ہیں یہاں پر ڈھال کی ماپنی دھال کی ماپنی دورہ کسی دیئے گئے سموچے ریکھی مانچتر میں 36 تلیانگ کیا جاتا ہے 36 تلیانگ کیا جاتا ہے تو ڈھال کی ماپنی دورہ کیا کیا جاتا ہے 36 تلیانگ کیا جاتا ہے کیا 36 تلیانگ کیا جاتا ہے جو آپ خوچے سے پتہ ہونا چاہیے اب یہاں پر ہم پڑھیں گے اسلاکرتک مانچتر کی نام پدتی یا انکل اسلاکرتک مانچتر کی نام پدتی یا انکل سب سے پہلی بات بتا دوں میرے پیارے ساتھیوں اس والے ٹوپک کے اوپر آپ ہزاروں لائن گھنچ دو بہت مہتپون ٹوپک ہے یہاں سے ہر حال میں کیوشن آئے گا پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن جدی آپ اس کو بلکل کمپیر کرتے ہوئے پڑھو گے نا کسی بھی حال میں اس کو آپ نہیں بھولو گے اور آپ اس کو ہینڈرینڈ پرسنٹ ٹھیک کرو گے اور جدی آپ کیول ایک ایک کر کے یاد کرو گے تو بھائی کسی بھی حال میں اس کو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے ٹھیک ہے یہاں پر سمجھنے کا میٹر نہیں ہے یہاں پر آپ اس کو یاد کرنا ہے تھوڑا آپس میں کمپیر کرتے ہوئے ٹھیک ہے نولیج نہیں بڑھانا ہمیں پیپر پاس کرنا ہے پیپر پاس کرنا اور نولیج بڑھانا دونوں میں بلکل انتر ہے ٹھیک ہے نولیج بڑھانے کے لئے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہو کیا بھی پڑھ سکتے ہو کوئی لیمیٹیڈ کرائیٹیریہ نہیں ہے کوئی بھی فکس لیمیٹ نہیں ہے کیا آپ پڑھنے کی لیکن ایک جام پاس کرنے کے لئے آپ لیمیٹیڈ کونٹینٹ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں دیکھو ایک تو اس بھی کیا ہوگا آپ کو ملان کروا لیتا ہے وہ ایسے اب یہ ساری ساری ویلیو آپ کو اچھے سے یاد کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ملان کروا لیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز رہاں یاد رکھو آپ ملین پترک ڈگری پترک آدھا ڈگری پترک چوتھائی ڈگری پترک گھڑتا واقرم ہے ملین پترک ڈگری پترک ڈگری کا آدھا آدھا ڈگری پترک آدھا ڈگری کا آدھا چوتھائی ڈگری پترک ٹھیک ہے دوسرا آپ اس سیر سے بڑھو انچ پترک آدھا انچ پترک چوتھائی انچ پترک اور ملین پترک ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں کو لے کر کنفیز ہو جاؤ گے 100% ہو جاؤ گے میرے کو پتہ ہے کیونکہ ہمارے دیباک میں کیا ہوگا ڈگری پترک کو ہم انچ پترک سمجھیں گے آدھا ڈگری آدھا ڈگری یہ بلکل کومن ہے چوتھائی ڈگری جو پترک ہے اس کو ہم انچ پترک یا پھر چوتھائی ڈگری پترک ایسے ہم سمجھیں گے چوتھائی انچ پترک سمجھیں گے مطلب اس طریقے سے ہم کنفیوز ہو جائیں گے چوتھائی ڈگری پترک کو ہم چوتھائی انچ پترک سمجھ لیں گے ڈگری پترک کو ہم انچ پترک سمجھ لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں میں ہم کنفیوز ہوں گے اب میں آپ کا یہ کنفیوزن دور کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھو ملین پترک ڈگری پترک آدھا ڈگری پترک چوتھائی ڈگری پترک آپ کو یہ سیکوینس یا دھنا ہے کہ ملین پترک ڈگری پترک آدھا ڈگری پترک چوتھا ڈگری پترک اب آپ کو اپنے دھماگ میں چھوٹے سے کونر میں ایک دوسری بات سیت کرنی ہے کہ بھائی جو ڈگری والا پترک ملین پترک کونہ ہے دونوں میں یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہئے انچ پترک میں بھی اور ڈگری پترک میں بھی دونوں میں ملین پترک بلکل کونہ ہے یہ بات آپ کو ایک کونے میں سیت کرنی اپنے دماغ کے میں اور وہیں پر اسی کونے کے پاس میں آپ کو دوسری عطیم حیثپن بات سیٹ کرنی ہے وہ کیا ہے بات آتی ہے ان تینوں کی دگری پترک کی آدھا دگری پترک کی چوتھائی دگری پترک کی اس سے جسٹ الٹھا ہوتا ہے انچ میں یہاں پر دگری پترک ہے الٹھا ہوا یہاں پر انچ پترک ہے پھر یہاں پر آدھا ہے یہاں پر آدھا ہے یہاں پر چوتھائی ہے یہاں پر چوتھائی انچ ہے ٹھیک ہے کہ جہاں پر ڈگری پترک ہوگا وہاں پر چوتھائی انچ پترک ہوگا جہاں پر آدھا ڈگری پترک وہاں پر آدھا انچ پترک جہاں پر چوتھائی ڈگری پترک ہوگا وہاں پر انچ پترک ہوگا تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر ویلیو گھڑتی جارہی ہے پہلا ڈگری تھا پھر آدھا ڈگری ہوا پھر چوتھائی ڈگری ہوا جبکہ یہاں پر ویلیو بڑھتی جا رہی ہے پہلے انچ پترک تھا پھر آدھا انچ پترک پھر چوتھا انچ پترک ٹھیک ہے تو آپ کو یہ والی سیکوینس یاد کرنی ہے کہ ملین پترک دگری پترک آدھا دگری پترک چوتھا دگری پترک اور اسی کے ساتھ آپ کو دماغ میں سیٹ کرنا ہے کہ جو دگری پترک ہے اور جو انچ پترک ہے ان دونوں میں انتر کے والے اتنا ہے کہ دگری پترک ہے وہ انچ پترک سے اُلٹھا ہو رہا ہے جہاں پر ایک دگری پترک ہے وہاں پر چوتھا انچ پترک ہے جہاں پر آدھا دگری ہے وہاں پر آدھا دگری ہے دھانک نہیں یہ کومن کیونکہ بیچ میں آ رہا ہے یہ آدھا آدھا بیچ میں آئے گا یہ تو بات رہی یہ والی جہاں پر چوتھا انچ پترک ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بلکل ہینڈ اپ پرشنٹ اب اس کا ہم مانپک پڑھتے ہیں سب سے پہلے ڈگری میں ڈگری میں مانپک پڑھو سب سے پہلے پیارے ساتھیوں تو ڈگری میں مانپک پڑھو گے نا آپ انچ میں بھی پڑھیں گے ڈگری میں بھی پڑھیں گے اوورال ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کہ کسی بھی کنڈیشن میں ہمارا کیوشن غلط نہ ہو اور ہم سینٹی میٹر میں بھی پڑھیں گے ڈگری سینٹی میٹر اور انچ تینوں میں پڑھیں گے ہم سب سے پہلے ہم نے ٹھیک ہے ڈگری میں انچ میں اور سینٹی میٹر میں یہ آپ کے پاس تین ویلیو ہیں ایک ڈگری کے ہے ایک انچ کی ہے اور ایک سینٹی میٹر کی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں ملین پترک چار ڈگری اکسانس ملٹیپلائی چار ڈگری اکسانس یہاں پر ہے ایک انچ برابر سولہ میل اور یہاں پر ہے ایک سینٹی میٹر برابر دس کلومیٹر ٹھیک ہے جہاں پر آپ اس کو دونوں دیکھو جہاں رکھنا جو جدی آپ اس طریقے سے اکائی میں پڑھتے ہونا تو ان کو برابر ایک سیکوینس ملانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک سینٹی میٹر برابر دس کلومیٹر ہے تو اس کو ہم نے کلومیٹر کو کیا کر لیا سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لیا جو میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا لیکن میں بتا دیتا ہوں ایک چھوٹا سا ڈیمو دے کر دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کلومیٹر کو سینٹی میٹر میں کیسے بدلوگے ٹھیک ہے یہاں کلومیٹر کو میٹر میں کیسے بدلوگے آپ کو دو تین اکائییں یاد ہونی چاہیے almost اسی طریقے سے بدلاؤں کرواتا ہے وہ انچ مل ان میں نہیں کرواتا سو سینٹی میٹر برابر کیا ہوتا ہے ایک میٹر ہوتا ہے ایک ہزار میٹر برابر کیا ہوتا ہے ایک کلومیٹر ہوتا ہے یہ دو ویلیو پتا ہے آپ کو کہ سو سینٹی میٹر برابر ایک میٹر اور ایک ہزار ایک ہزار میٹر برابر ایک کلومیٹر ٹھیک ہے اب میں نے بول دیا آپ کو کہ ایک انوپاد ایک کلومیٹر کو آپ ویلیو میں بدلو تو آپ کیا کروگے بھائی آپ ایک تو دو طریقے ہیں اس کو بدلنے کے یا تو آپ اس سیکوینس سے یاد کرو یا آپ کیول یہ یاد کرو کہ ایک کلومیٹر میں ٹوٹل ایک لاکھ سینٹی میٹر ہوتے ہیں اب نکال لو چائے ایک ہزار تو میٹر ہو گئے ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہو رہے ہیں اب اس کو کاؤنٹ کر لو اکائی دائی سینکڑوں ہزار درزار اور لاگ ہو گئے ٹوٹل ایک لاکھ سمجھ میں آگئی تو آپ یہ ویلیو پھکس اپنی دماغ میں سیٹ کر لو ایک سینٹ کلو میٹر میں ٹوٹل ایک لارک سینٹی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 삼خمیل میں ٹوٹل 63306 انچ ہوتے ہیں ٹیمک نے تشکرے یہ انچ والا میں بتاتا ہوں تو ایک میل میں ٹوٹل 63306 انچ ہوتے ہیں یہ آپ کو اتھے سے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آ جائے گیوزن پانچ میل ٹھیک ہے کہ ایک انچ برابر ایک انچ برابر پانچ کلومیٹر پانچ میل تو آپ اس کو کر سکتے ہیں میل کی ویلیو لگ دیا ترے سٹھ ہزار تین سو ساٹ اس کو ملٹیپلائی کر دو پانچ سے ویلیو نکل کر آگئی یہاں پر لکھا ہے پانچ انوپات ایک میل ٹھیک ہے آر ایپ کا مان کیا لکھا ہے پانچ میل برابر انوپات ایک میل یہ لکھی ہوئی ہے ویلیو آر ایپ کی تو جہاں رکھنا آر ایپ کی ویلیو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی آر ایپ کا میں آگے رول پڑھاؤں گا جب میں ماپنی پڑھاؤں گا جو ماپنی کی اور بھی ٹائپ پر وہ پڑھاؤں گا جسٹ اگلی والی کلاس میں تو وہاں پر میں یہ چیز سمجھاؤں گا آپ کو آر ایپ آر ایپ ریپرزینٹ کرتا ہے انچ بٹا ہر کو ٹھیک ہے اور انچ کی ویلیو اولویج ایک ہوتی ہے یہاں پر انچ ہے پانچ ٹھیک ہے تو پانچ کی ویلیو انچ کی ویلیو پانچ کبھی نہیں ہو سکتی انچ کی ویلیو اولویج ایک ہوتی ہے تو اس کو ایک کنورٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر لکھاؤں ہے پانچ انپات ایک میل ٹھیک ہے ایک میل کی ویلیو ہے ترے سٹھ ہزار تین سو ساٹ جدی یہاں پر ہمیں ایک چاہیے تو کیا کریں گے ہم پانچ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر انچ کی آ جائے گا ایک آ جائے گا ہر کی ویلیو ہمارے پاس اس کو کالکولیٹ کرنے پر آ جائے گی جسٹ اگلی والی کلاس میں میں بہت سوئیڈن سے اس کو سمجھانے والا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ملین پترک میں دیکھتے ہیں ملین پترک میں سب سے پہلے ہم ڈگری کی بات کریں تو چار ڈگری اکسانس صرف چار ڈگری دیسانتر ہوتا ہے ایک انچ برابر سولہ میل ہوتا ہے اور ایک سینٹی میٹر برابر دس کلومیٹر یا ایک سینٹی میٹر برابر دس لاکھ سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ بات آپ کو یاد کرنی ہے سمجھنے کا کچھ نہیں ہے جسٹ آگے آتا ہے یہ والی ویلیو بھی آپ کو یاد ہی کرنے پڑے گی ٹھیک ہے کیونکہ ڈگری پترک یا پھر چوتھائی انچ پترک اور ملین پترک میں ہم کسی بھی طریقے سے کمپیان نہیں کر سکتے دونوں بلکل الگ الگ ہیں تو ڈگری پترک میں ایک دگری اکسانس ملٹیپلائی ایک دگری اکسانس ایک انچ برابر چار مل یا ایک بٹا چار انچ برابر ایک مل دونوں بات ایک ہی ہیں یہ اور ایک سینٹی میٹر برابر دھائی کلومیٹر یا ایک سینٹی میٹر برابر دھائی لاکھ سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے آدھا ڈگری انچ ٹھیک ہے آدھا ڈگری انچ یا آدھا انچ پہلے ہم نیکیہاا پر کچھ پڑھاتا ہے جہاں ہم نے lobコbildung میں جن چل ίہا那就 ایک ہوگیảo پر لو ایسا ڈیس 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 ہوں Conf ٹھیک ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں دگری پترک یہ ہو گیا تھا اب ہم پڑھ رہے ہیں آدھا دگری پترک تو آدھا دگری پترک ہے دگری پترک کا آدھا ہے آدھا دگری پترک ہے دگری پترک کا آدھا ہے تو یہاں پر ایک دگری اکسانس ایک دگری دیشانتر تھا اس کو ہم بول سکتے تھے ساٹھ منٹ اکسانس ملٹیپلائی ساٹھ منٹ دیشانتر اس کو ایسا بول سکتے ہیں نا کیونکہ ایک دگری میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اب اس کا آدھا کیا ہے آدھا دگری ہے تو اس کا آدھا کیا ہوگا تیس اکسانس ارے ساٹھ میں دو کا بھاگ دو گئت کتنا آئے گا تیس اکسانس ساٹھ میں دو کا بھاگ دو گئت کتنا آئے گا تیس ٹھیک ہے تو تیس اکسانس ملٹیپلائی تیس دیشانتر یا پھر آدھا اکسانس ملٹیبلائی آدھا دیسانتر میل میں دیکھ لو میل میں یہاں پر ہم نے value پڑی تھی ایک انچ برابر چار میل یا ایک بٹا چار برابر ایک میل اس کا آدھا کرو جسٹ اس کا آدھا کرو گے تو کیا آئے گا پیارے ساتھیوں کیا آئے گا دو میل آئے گا یا ایک بٹا دو برابر ایک میل آئے گا آئے گا نا آدھا بھائی ڈگری کا بلکل آدھا کرو آپ وہی value آئے گی یہاں کی ہم بات کریں تو یہاں پر کیا آئے گا ایک پوئنٹ دو پانچ کلومیٹر آئے گا یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا گلت لکھ دیا آپ کئی بکوں میں پڑھو گے تو وہاں پر یہ value دیکھنے کو ملے گی آپ کو کی آدھا ڈگری جو آدھا ڈگری پترک ہے یا آدھا انچ پترک ہے اس کی value ایک انوپات ایک لاکھ سینٹی میٹر یا ایک انچ برابر ایک کلومیٹر لیکن وہ exit value ہوتی ہے ایک پوئنٹ دو پانچ مطلب ایک لاکھ پچیس ہزار سینٹی میٹر کتنے ہوتی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار سینٹی میٹر ٹھیک ہے کیونکہ اس کا آدھا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا just آدھا کرنا ہے آپ کو یہ ہو گیا اس کی value تو آدھا ڈگری پترک ہے آدھا انچ پترک آپ کو بالکل اتھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد آتا ہے چوتھائی چوتھائی کیا ہے آدھے کا آدھا ہے آدھے کا آدھا کر دو تیس کا آدھا پندرہ تیس کا آدھا پندرہ ایک بٹا دو کا آدھا ایک بٹا چار ایک بٹا دو کا آدھا ایک بٹا چار ٹھیک ہے دو کا آدھا ایک ایک بٹا دو کا آدھا ایک بٹا چار برابر نہیں یہاں پر ایک انوپات ایک آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ 1 بٹا چار برابر 1 بٹا چار کر دوگے کٹ جائے گا اور برابر جائے گا تو دو کا آدھا کتنا ہوتا ہے 4 کا آدھا دو لیکن یہاں پر آکے تھوڑا سا گیم بدلتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آکے تھوڑا سا گیم بدلتا ہے یہاں پر جو چوتھا ہی پتر ہے به چھت 녀ھوں کے procrastان نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے پت Campaign ان تینوں میں کیولا آپ یہ والا یاد کلو یہ والا اور یہ والا آپ اپنے آپ نکال لوگیں اس والے کا آدھا یہ والا ہے اس والے کا آدھا یہ والا ہے سوائے پچاس زار کو چھوڑ کر جو سینٹی میٹر کا ہے سمجھ میں آگئی یہ بات اب سمجھے ریکھئے انترال پڑھتے ہم سمجھے ریکھئے انترال دیکھو پیارے ساتھیوں دو سو میٹر میلین پترک کا ہے جس کو پانسو پھٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے ایک میٹر میں آل موسٹ ڈھائی فٹ ہوتا ہے آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں دو دو ویلیو مت یاد کرو ایک میٹر میں ڈھائی فٹ ہوتا ہے آل موسٹ ایک میٹر میں تین پوائنٹ کچھ فٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر ڈھائی کی ویلیو یاد کر کے چلنی ہے کتنی ڈھائی کی ویلیو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے باقی یہاں پر تھوڑا تھوڑا انتر بھی ہے ان کو دیکھو یہاں پر کیا 20 میٹر ہے یہاں پر 50 فٹ ہے 100 فٹ ہے 50 میٹر ہے 100 میٹر ہے ڈائی 100 فٹ ہے ٹھیک ہے یہ fix exit value ہے اس کو اپن نیچے ہم یاد نہیں کر سکتے یہ بک میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی آپ کیلکولیٹ کرو گے میٹر کو فٹ میں تو تھوڑی کچھ الگ ویلیو نکل کر آئے گی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کو پتا بھی ہے کیونکہ لگ بگ 3.2 فٹ ہوتا ہے ایک میٹر میں ٹھیک ہے نا تو جب آپ اس کو کیلکولیٹ کرو گے تو تھوڑا سا الگ ویلیو نکل کر آئے گی لیکن یہاں پر کچھ الگ مان رہے ہیں ڈیگری پترک میں 100 اس کا آدھا 50 میٹر کس میں آدھا ڈگری پترک میں اور یہاں پر 20 25 نہیں یہاں پر 20 ہے دہا نہ کہنا ڈیگری پانسو فٹ پانسو فٹ کا آدھا ڈھائی سو فٹ ڈھائی سو فٹ کا آدھا ایک سو پچیس فٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر سو فٹ ہے اور پھر یہاں پر پچاس فٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو ویلیو ہے نا اس کو وہ بہت ایک کامپلیک کامپلیکس ڈیجٹ میں نہیں لے رہا یہاں پر ایک بلکل سمپل ڈیجٹ میں لے رہا ہے بلکل جس کو کلکولیٹ کرنے میں جاتا دکھت نہ آئے ٹھیک ہے باقی فکس ویلیو تو وہ ہی نکل کے آئے گی بھائی یہاں پر فکس ویلیو ایک سو پتیس آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر فکس ویلیو سیونٹی فائپ نہیں آئے گی ایک سو پتیس کا آدھا کتنا ہوتا ہے بارہ پوائنٹ پاس مطلب بارہ پوائنٹ پاس آئے گی یہاں پر ٹیک ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے ایک بہت ہی کامپلیکس سچویسن آجاتی ہے جب آپ ماب نہیں پڑھوگے تو پھر اس میں تھوڑا سا پڑھنے میں بھی دکھتا ہے گی کائکولٹ کنے میں دکھتا ہے گی اس لئے کیا کرتے ہیں اس کو ایک سمپل سمپل ڈیجٹ میں انہوں نے مان لیا ٹیک ہے تو ملین پترک میں دو سو میٹر یا پانسو فٹ ڈگری پترک میں سو میٹر یا دھائی سو فٹ آدھا ڈگری میں پچاس میٹر یا سو فٹ اور چوتھائی ڈگری میں یا پھر انچ پترک میں بیس میٹر یا پچاس سوٹ اب یہاں پر یہ ان کی پہچان کی ہے سوچک سنکھا یہاں پر ملین پترک میں کیول سنکھا لکھو گیا ہے چھپپن بارہ دو نو آر سات پانچ چھے گیارہ اکیس تیس بیس پچاس دو سو تین سو کچھ بھی ایکس وائی جڑ آپ کیول سنکھا لے سکتے ہیں یہاں پر ملین پترک کی سب سے بڑی بات ہے کیول اس میں سنکھا ملے گی ڈگری پترک میں کیا ہوگا سنکھا کے ساتھ ایک all bet بھی جڑا ہوگا 15 کے ساتھ ا زود دو πندہ کے ساتھ بی جور دو پندہ کے ساتھ سے زیر زود دو اکس وائی جڈ یہہاں پر condition کیا ہے ہے ڈگری پترک میں کی Balp maker اور n Football ایک ساتھ ہوگی تیسرا آتا ہے آدھا ڈگری آدھا ڈگری میں Industrial کیا ہے کہ یہاں پر bremaker semit criticsم complete and our numbers ساتھ ہوگی ساتھی میں وہاں پر direction بھی ہوگی ٹھیک ہے direction کے اوال چار ہو سکتی ہیں اللہ چار ہ رح besoin breakout حیث سے anywhere ہو سکتا ہے و سکتا ہےundertس کے علاوہ نیا ہو سکتا ہے tipo چار ڈائریکشن ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طائب کے جو کیوں سن ہے وہاں پر آپ کو جو آدھا ڈگری پترک ہے اس میں نیچے کی سیڈ آپ کو یہ ڈائریکشن دیکھنے کو بلیں گی چارو کی چارو ڈائریکشن اور اس کے بعد آتا ہے چوتھا آتا ہے چوتھائی ڈگری پترک جو چوتھائی ڈگری پترک ہے اس میں آپ کو holy alphabet اور number डونوں 7 ملیں گے سات میں نیچے کوئی بھی سن کیا ملے گی 10 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے 8 بھی ہو سکتا ہے 15 بھی ہو سکتا ہے 24 بھی ہو سکتا ہے 31 بھی ہو سکتا ہے क designation ڈہب یہاں سے fotون kaugrass correlation چیسے بناتا ہے میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیا milion پترک یہاں پہ لکھ دیا ڈگری پترک یہاں پہ لکھ دیا آدھا ڈگری پترک یہاں پا لگ دیا چوتھائی ڈگری پتر ٹھیک ہے یہاں پا لگ دیا پانچ یہاں پا لگ دیا چھپن اے یہاں پا لگ دیا چھپن این بٹا این ڈگلو ٹھیک ہے یہاں پا لگ دیا چھپن اے بٹا دو ٹھیک ہے اب ان کو آپس میں ملان کروائے گا اب آپ کو یہ سمبل پتا ہے تو آپ ملان کر دوگے نہیں کسی بھی حال میں نہیں کروگے ارے بھائی سمبل سا کیوشن ہے دیکھو چھپن میں نے کیا بتایا ڈگری پترک میں کیول سنکھا کاؤنٹ ہوتی ہے ہم کیول سنکھا پر چلیں گے پانچ آدھا ڈگری میں سنکھا اور الفہ بیٹ دونوں ساتھ ہوتے ہیں ہم سنکھا اور الفہ بیٹ پر آگئے چھپن اے اس کے بعد تیسر آتا ہے آدھا ڈگری پترک اس میں سنکھا الفہ بیٹ ساتھ ہی ڈائریکشن بھی انکلوڈ ہے ڈائریکشن انکلوڈ ہے اور چھپن آتا ہے ڈگری پترک جس میں سنکھا الفہ بیٹ اور نمبر یہ رہا ٹھیک ہے اس طریقے سے کرتا ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر لکھا آ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر ویلیو لکھ دیکھ کیا لکھے گا یہاں پر ویلیو یہاں پر لکھ دیا ایک انوپاد دس لاکھ سینٹی میٹر ایک انوپاد دھائی لاکھ سینٹی میٹر ایک انوپاد ایک لاکھ سینٹی میٹر ایک انوپاد پتاس جار سینٹی میٹر دیکھو جہاں رکھنا ایک چیز اور بتا جاتا ہوں میں یہاں پر آپ کو جو میں نے ایک انوپاد ایک لاکھ بتایا تھا کس کا ایک انوپاد پچیس ایک لاکھ پچیس ہزار بتایا تھا آدھا ڈگری پترک کا وہاں پر آپ کو ایک انوپات ایک لاکھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو آدھا ڈگری پترک ہے جہاں پر میں سینٹی میٹر میں ویلیو بتایا تھا ایک انوپات دھائی لاکھ اس کی جگہ ایک انوپات ایک لاکھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کو آپ غلط مت سمجھنا ایک انوپات سوالہ وہ سور پچیس زار بھی ہو سکتا ہے سور ایک لاکھ پچیس زار بھی ہو سکتا ہے اور ایک لاکھ بھی ہو سکتا ہے دونوں گیلیو آ سکتی ہیں تو آپ ایک لاکھ کو غلط مجھ سمجھنا ہے کہ سنیتو ہمیں آدھا ڈگری پترک کی سینٹی میٹر میں محاپک بتائے تھا ایک انوپات ایک لاکھ پچیس ہزار ٹھیک ہے آپ کو دونوں باتیں دھان رکھنی ہے کہ آدھا ڈگری پترک کے محاپک کی دو ویلیو سینٹی میٹر میں پہلی ہے ایک انوپات ایک لاکھ پچیس ہزار یا ایک انوپات ایک لاکھ ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ کیسے بھی کیوشن کو گھما سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ ویلیو نہ دیں ایک سیڈ یہ لکھ دیا اور یہاں پر وہ لکھ دے سینٹی میٹر میں محاپک لکھ دے یہاں پر وہ سمجھے ریکھے انترال لکھ دے کیونکہ ہم اس سے کیا پہچان سکتے ہیں محاپک کو پہچان سکتے ہیں ہم یہاں پر یہاں پر یہاں دی وہ لکھ دے جیسے پانسو فٹ لکھ دیا دو سو پچاس فٹ لکھ دیا سو فٹ لکھ دیا پچاس فٹ لکھ دیا ہم ترنت پہچان گئے یہ ملین پتر کی بات ہو رہی ہے یہ ڈگری پتر کی بات ہو رہی ہے آدھا ڈگری پتر کی بات ہو رہی ہے یہ چوتھائی ڈگری پتر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ لکھ دیں پندرہ پندرہ اے پندرہ اے بٹا ایس ای پندرہ اے بٹا دو ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چل گئے بھائی یہ چوتھائی کی بات ہو رہی ہے یہ آدھا ڈگری کی بات ہو رہی ہے یہ ملین پترے کی بات ہوئی تو کیسے بھی اب کیوشن کو گھما کر پوچھے وہ آپ ہر حال میں کیوشن کو ٹھیک کریں گے تو ایک بات بتاؤ پیارے ساتھیوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا کی نہیں آیا پلیس کمنٹ سیسن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اس طریقے سے بھی کیوشن آ سکتا ہے جیسے یہاں پر یہ ویلیو دے دیا ایک ایک جامپل دیا پندرہ پی بٹا ایک بٹا تین یا پہتالیس بی بٹا پندرہ بٹا سات یا ارتالیس ای بٹا سولہ بٹا سوری ایک اس طریقے کا اور ماترک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو دیکھو جدی اس ٹائپ کی کوئی بھی سنکیہ لکھی ہوئی ہو آپ کو اور اس کا وشتار پہنچے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے پندرہ پی بٹا ایک بٹا تین ٹھیک ہے اس طریقے کا آپ نے ابھی تک ان چاروں میں نہیں پڑا لیکن یہ پانچوہ پرکار یہ پڑھ لینا اس کا جو وشتار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانچ منٹ سے پانچ منٹ کا سینٹی میٹر میں ایک انپاک پچیس ہزار ہوتا ہے ایک انچ برابر جیرو پوئنٹ چار میل ہوتا ہے پانچ ملٹیپلائی پانچ منٹ ہوتا ہے سموچے ریکے انترال دس منٹ یا پھر بیس ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ یاد کر لینا پانچوہ پرکار ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے کوئی بھی سنکیہ ہو سکتی ہے یہاں پر انسٹھ ایکس بٹا سولہ بٹا گونت تیس یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی اس ٹائپ کے ویلیو دیکھیں آپ کو کہ پہلے آپ کو نمبر پھر اسی کے ساتھ الفہ بیٹ پھر بٹا میں کوئی سنکیہ پھر بٹا میں کوئی سنکیہ ٹھیک ہے اس طریقے سے سولہ پی بٹا نو بٹا اکتیس ٹھیک ہے تو اسی کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں سولہ پندرہ پی بٹا نو بٹا اکتیس ٹھیک ہے تو اس سیکوینس میں آپ کو کوئی بھی سنکیہ دیکھیں کوئی بھی نمبر دیکھیں اور اس کا وہ ویستار پہنچے تو اس کا ویستار کتنا ہوگا پانچ منٹ ملٹیپلائی پانچ منٹ پانچ منٹ اکسانس پانچ منٹ دیسانتر ایک انوپاک پچیس ہزار سینٹی میٹر ایک انچ برابر جیرو پوائنٹ چیار میل اور سمجھے ریکھے انترال پہنچ لے تو دس منٹ یا دس میٹر یا بیس فٹ کتنا ہوگا دس میٹر یا بیس فٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جدی کچھ اس طریقے کا ہے یہاں پر دیکھو سنکیہ نہیں یہاں پر ڈائریکشن ہے یہاں پر ڈائریکشن ہے جدی ایسا آ جائے چھپپن ایکس اے بٹا پندرہ بٹا ایس ڈبلو ٹھیک ہے یہاں پر ڈائریکشن آ رہی ہے یہاں پر نمبر آ رہا ہے یہاں پر الفہ بیٹ اور نمبر آ رہا ہے یہاں پر اس طریقے کا کوئی بھی कیوشن دے دے اس کا وشتار پوچھ لے اس کا سموچرے کے انترال پوچھ لے یا اس کی ماپنی پوچھ لے ڈگری سینٹی میٹر کی سمیٹر تو میں بتا رہا ہوں آپ کو دوبارہ سمجھا رہا ہوں اس طریقے میں کیا وشیشتہ ہے یہاں پر کیا ہے سب سے پہلے نمبر اور الفہ بیٹ بٹا نمبر بٹا ڈائریکشن چاروں میں سے کوئی سے بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ماپک دیکھیں سینٹی میٹر میں ایک انوپات پچیس ہزار ہوگا ڈگری میں کتنا ہوگا ساڑھے سات ڈگری دیسانتر ہوگا کتنا ہوگا ساڑھے سات منٹ دیسانتر ساڑھے سات منٹ دیسانتر یا ایک انوپات پچیس ہزار ٹھیک ہے بھارتی سریکشن کاریالے کہاں پر ہے دھرہ دن میں اس کے چھتری کاریالے کولکتہ بینگلوٹ ماؤنٹ ٹابو میں ہیں ٹھیک ہے تو دھیان سے سننا بھارتی سریکشن کاریالے دھرہ دن میں ہیں اس کے چھتری کاریالے کولکتہ بینگلوٹ اور ماؤنٹ ٹابو میں ہیں ٹھیک ہے تو آگئی ہوگی ساری باتیں سمجھ میں تو آج کی ہماری کلاس کا یہاں پر ہی دا اینڈ ہوتا ہے پرسوں سے میں پرڈے دو کلاس چالوں کر رہا ہوں جو گروفی کی تو سنبھل جاؤ کبھی بھی اگلے سات دن میں چھے دن میں سوری اب سات دن نیچے لیں اب چھے دن اگلے چھے دن میں کبھی بھی جو گروفی کی دو اجاد پندرہ سولہ سترہ تھارہ گنیس بیس ان کا پیپر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سترک رہیں ساو دھان رہیں ایک بھی نمبر نہیں کٹنا چاہیے